الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ و صحبہ اجمعین اما بات طلاق کے مسائل میں آج ہم دیکھیں گے کہ اگر بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے بائن طلاق بائن میں بیوی کا مال میں حق یعنی اگر بیوی کو طلاق بائن ہو جاتی ہے مکمل نکاح سے نکل جاتی ہے تو پھر اس کو مال میں کیا آگ کیا ہے شوہر کے یہ اس میں کچھ وضاحت دیکھیں گے دیکھیں جب بیوی کو طلاق بائن ہو جائے تو پھر پراپرٹی میں شوہر کی میں کوئی حق نہیں ہوتا شاید کسی جگہ میں علاقے میں کوئی ایسا رول قانون ہو لیکن ہماری شریعت کے لحاظ سے اب کوئی بیوی کا بطور مالک کوئی حصہ نہیں ہے اب وہ قانون کا سہرہ لے کر اگر مال لیتی ہے تو بیوی کے لیے جائز نہیں یہ حرام ہے بیوی کے اوپر قاضی کے فیصلے سے کوئی حرام مال حلال نہیں ہو جائے گا کیونکہ جو شریعت نے حرام کر دیا آپ قاضی سے حشیاری سے چلاکی سے کوئی ایسا کام نہ کریں کیونکہ ہمارے معاشرے میں افراد تو تفرید کا مسئلہ ہے کبھی کبھی تو عورت کو حق بنتا ہے لیکن لوگ دیتے نہیں ہیں کبھی کبھی ایسی صورتحال بنتی ہے کہ بیوی کا حق ہی نہیں ہوتا سرے سے تو وہ حق در بنی بیٹھی ہوتی ہے تو کبھی کبھی واقعی اس کا حق ہوتا ہے لیکن لوگ اس کا حق نہیں دیتے ہیں افراد تو تفرید ہے ہمارے معاشرے میں جہالت العلمی ہے اب دیکھیں دوسرا مسئلہ دوسرا مسئلہ کہ یہ ہے کہ عورت پراپٹی میں حصہ لیتی ہے لیکن طلاق کے بعد طلاق کے بعد نہیں جائز نہیں ہے ٹھیک نا ہاں اگر طلاق رجیہی ہو رجیہی میں شوہر کا انتقال ہوتا ہے پھر تو بیوی صدار بنے گی پراپٹی میں بطور براست یا نکاہ میں ہے لیکن اگر نکاہ سے ہی وہ نکل چکی ہے طلاق ختم ہو چکی ہے بائن ہو چکی ہے رجیہی والا مسئلہ نہیں ہے تو پھر تو اس کا حق ہی نہیں رہتا تو پھر نہیں وہ لے سکتی ٹھیک نا دوسرا مگر اگر کسی شوہر کی وفات ہو جائے تو بیوی کو وراست میں ایک بڑا چار یا ایک بڑا آٹھ میں حصہ ملے گا وفات کے بعد اس سے زیادہ بیوی نہیں لے سکتی باز کارت پوری جائدت میں بھی بیوی قبضہ کر کے بیٹھی ہوتی ہے باز کارت اس کو حق ہوتا ہی نہیں ہے باز کارت ہوتا ہے لیکن جتنا ہوتا ہے ایک بڑا چاہ رہی ہیں ایک بڑا آٹھ بڑا اس سے زیادہ لے رہی ہوتی ہے انہیں پورے پر یادے پر قبضہ کر رہی ہوتی ہے یہ بھی چیزیں باز کار پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں تو باز کارت ایک بڑا آٹھ ہی ایک بڑا چار ہے اگر شوہر کی اولاد ہے تو ایک بڑا آٹھ لے گی آٹھ میں سے ایک اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو بیوی ایک بڑا چار لے گی اب بیوی پوری جائدت میں بعد قبضہ کر لیتی ہے جو کہ نجائز ہے اور افراد تو تفرید کا یہ شکار ہیں لوگ ٹھیک نا یہ شکار ہیں اس کے لوگ باز کا شوہر نے مرنے کے بعد بیوی کو کچھ بھی نہیں ملتا شوہر کے بہن بھائی ساری پراپٹی لے لے ہوتے ہیں یہ بھی ظلم ہے بیوی کے اوپر اب بلکہ بیوی کا ایک بڑا چار حصہ ہوتا ہے اس میں اگر شوہر کی اولاد نہ ہو لیکن نہیں دیتے لوگ کہتے ہیں تمہاری تو شادی ہو گئی آگے بلکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں بیوی کی آگے شادی ہو نہ ہو شادی تو اس نے کرنی کرنی ہے غلطی ہمارے لوگوں کی ہیں جو ہم اس کو حاک نہیں دیتے ٹائم پر مسئلہ تو یہ ہے اگر شوہر فوت ہوئے اسی ٹائم اس کو حصہ دیں لیکن وہ حصہ لوگ نہیں دیتے اب عدد کے بعد تو اس نے آگے شادی کرنی ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں آپ کی شادی ہو چکی اب آپ کو کچھ نہیں ملے گا یہ بھی ظلم ہے عورت کے اوپر ظلم ہے اور یہ جو بھی لوگ عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں چاہے جو بیوی کا حصہ نہیں جو لوگ دیرے مرنے والے کی یا بہنوں کا حصہ نہیں دیتے وہ اس چیز کا خیار رکھیں کہ ان کو ایک ایک روے کا ساپ دینا ہے اس کے لئے وہ تیار ہو جائے قیامت والے دین ان کو حصہ دینا پڑے گا اس ظلم پر تو اس لئے جو لوگ بھی حق کھا رہے ہیں مرنے والے کی بیوی کا یا بائی بہنوں کا ظلمن مجبوری سے کسی کے ناسمجھی سے ہشیاری سے وہاں لے رہے ہیں ان کو ان کا حصہ دینا پڑے گا تو یہ برحل مسئلہ ہے کہ ان کے حق کے ہیں اللہ ان کے حق رکھیں ان کو دینا پڑے گا اگر کوئی شوہر کی اولاد ہو مرنے کے بعد تو بیوی کو ایک بڑا ہٹ مچ سا مل جائے گا پہلے بات ہوئی ہے اولاد نہ ہو تو ایک بڑا چار مل گا اس سے زیادہ لینا بہر بیوی کے لئے بھی جائز نہیں ہے ہاں اور یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی محروم کر دیے جائے یہ بھی جائز نہیں ہے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے پر اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کے طفیق دے